موسیقی 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 چاہیے وہی تمام چیزیں رپیٹ کی گئیں بتایا گیا کہ میں نے کس طرح روکا میں نے بنا کیا حالانکہ وہ ایک وزیر رہی ہیں وہ پارٹی کے ترجمان رہی ہیں حکومت کے ترجمان رہی ہیں لیکن اس کے باوجود جب پی ٹی آئے پر مشکل حالات آئے تو کنارہ کشک کریں ایسا ہی کچھ شیری مزاری صاحبہ نے بھی کیا لیکن انہوں نے ساتھ میں پریفرنسز بتائیں اپنی کہ میرے لیے میرے ہیلتھ پریفرنس ہے میری والدہ پریفرنس ہے لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ان کے اس اعلان کے بعد تھوڑا سا تاجب ہوا تھوڑا سا دکھ بھی ہوا کہ سیاست میں جب مشکل حالات آتے ہیں تو پھر آپ سٹینڈ آؤٹ نہیں کر پاتے اپنی پارٹی کے لیے یا اپنی ویڈرشپ کے لیے اپنی اپنی ریزنز ہو سکتی ہیں اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو کہا جاتا ہے کہ بڑے سٹرونگ پلرز تھے کہیں نہ کہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں اور بہت سو کے نام ان لسٹ ہیں جو آہستہ آہستہ کہا جا رہا ہے کہ کنارہ کشی اختیار کر لیں گے پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمن امنان خان صاحب یہ باقاعدہ اپنے ٹویٹ میں بتا چکے ہیں کہ یہ فورسٹ ڈائیورسز ہو رہی ہیں مجبور کیا جا رہا ہے پریشر رائز کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ وہ تحریک انصاف سے کنارہ کشی کر لیں اس بارے عوام کیا کہتی ہے عوام کیا رائے ہیں کیا یہ جو تشدد جلاو گھراو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا اس کے کارکنوں کی طرف سے کیا گیا اور اپنی پارٹی پالیسیز کی غلطیوں کے وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی بھوکت رہی گیا یا واقعی میں خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہیں عوام زبانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آئے میرے ساتھ بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک مقبول ترین جماعت ہے اور اب اپنی ہی غلطیوں کی کا خمیازہ بھوکت رہی ہے کہ اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں خان صاحب کے ستائیس سال کی جدجہد کے اوپر سوالیاں نشان لگ رہے ہیں اپنے لوگ میٹنگز کا احوال بتا رہے ہیں فیاضر حسن چوان صاحب نے ابھی جو پریس کانفرنس کی جیسا میں نے زکر بھی کیا تھا اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے بارہا کہا تشدد کی سیاست نہ کریں تشدد کی سیاست نہ کریں کیا واقعی پی ٹی آئی ایز اپارٹی تشدد کی سیاست پر یقین رکھتی ہے کہ نہیں اور اس وقت عوام کا پوائنٹ آف یو کیا ہے پی ٹی آئی کے مستقبل کو لے کر اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے حالات چل رہے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے آپ پہ اسلام نکلیں باریک مستقبل کیا حال ہے آپ کو کیا نام ہے آپ کو بھائی شراز خان شراز خان خان صاحب ہے آپ خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ باقی نا مہم چلائیوی ایک کہ پہلے یہ فوج کے خلاف انہوں نے کیوی تھی اور اب اسے پروپورڈنڈا یعنی اس کا بنا کے اور وہ مہم چھا بھی ہے اور اس کے پارٹی کے خلاف جیسے یہ شجین مہمند جیسے لوگ ان کے ہرسپیٹر سے شراب کی بوتلیں ملی تھی جیسے شہد میں تبدیل کر دیا گیا تھا ایسے لوگ جوں سے یہ مہم چلا رہے ہیں اور امران خان کے خلاف ایک پروپورڈنڈا بنائیو ہے اور وہ چلتا آ رہا ہے لیکن پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور صرف اپنی پارٹی کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تشدد کی سیاست کرتی ہے آپ کو لگتا ہے تشدد کی سیاست کرتی ہے نہیں 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 کرتی تو جیو بھی جلاو کے راو کیا پی ٹی آئی والوں میں ہم لوگ امران خان کے سپورٹر ہے اور ہم نے امران خان کو بوڑ دی ہے اب ہم یہ علاقہ جن سے ڈاکٹر یاسمین رشید صاحب کا ہے تو تین دفعہ میں نے بوڑ دی ہے ہماری جن سے دکان در پھائی ہیں سارے آم ساتھ والے یہ وہ سب پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے اور اب یہ ٹوٹل یہ حلکہ جن سے ڈاکٹر یاسمین صاحب کا ہے جیت تو سکھی نہیں وہ جیتی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس دفعہ پوری امید ہے کہ وہ تین دفعہ کھڑی ہو گئی نہیں جیتی ریزرف سیٹ پر وہ ایم پی آئی بنی اور پی منٹر بنی لیکن آپ میری میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ نے کہا پی ٹی آئی تشدد کی سیاست نہیں کرتی یہ جو جلاو گھراو کیا احتجاج کے نام پر یہ جو توڑ پوڑ کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا لوگوں کو روکا ان کا احتصال استحصال کیا پھر اپنی پارٹی کے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں آمیر کیانی صاحب دیکھ لیں فیاضل حسن چوہان صاحب دیکھ لیں ان لوگوں نے اب ایک انسان جن سے احتجاج کے لیے نکلا امیر کے بیچ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی کاروئیہ وغیرہ کر دیتے جو پارٹی کو نقصان کا ان کے سامنا کرنا پڑتا ہے میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ امران خان صاحب جن سے ہے وہ فوج کے خلاب ایسا کوئی وہ کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا 39 تیس کے قریب لوگ چھوڑ گئے ٹکٹ ہولڈے خان صاحب کے ایلیکٹیبلز چھوڑ گئے پی ٹی آئی کو فرق پڑے گا فرق تو پڑے گا لیکن امران خان صاحب کہتے ہیں کہ اصلا میں جے کوئی فرق نہیں بڑتا جو جا رہا جانے دیں نئے آجیں گے نئے آئیں گے وہ امران خان کے سپورٹن جن سے ہیں امران خان کوئی وورٹ دیتے ہیں ملک مخالف بیانیاں کتنا چل جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں کتنا چل جاتا ہے سپورٹ توڑنے کا ایک طریقہ گار ہوتا ہے یہ مہم چل جاتی ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ سارا کچھ ایک کیمپین جل رہا ہے ایک ٹواپاگینڈا جل رہا ہے اصل میں کچھ نہیں ہو رہا ہے مستقبل سکیور ہے انشاءاللہ بیٹی آئے کا یہ ہاتھ میں ہے وہ امران خان ہم نہیں جیتے ہیں ابھی بھی آپ خان صاحب کے ہاتھ میں ہے سپورٹ کرتے ہیں تشدد کو تشدد کو نہیں سپورٹ کرتے ہیں خان صاحب ہم نہیں کرتے بڑا ٹائم لگایا انہوں نے مضمت کرنے میں یہ بات بولنے میں یہ میں آپ کی بات فورن کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا اپنے ہی میمبرز کو بھول گئے جنہوں نے پولیس کو پکڑا پولیس نے جن کو پکڑا ہوا ہے یہ تو اپنی لوگوں کو ہون تو کرنا چاہیے پیٹی آئے کے سپورٹر روکے اگلتی مان جائے ہیں اچھی بات ہے مان لینی چاہیے کوئی بات نہیں بہت شکریہ جی آپ کا سلام نیکنڈی بہت شکر اللہ کیا ہو رہے ہیں ملک کی سیاست میں ہونہ کے غریب جو تڑپ رہے کھانے کے لیے ترس رہے کاروبر ہے نہیں مارکیٹ میں صبح ہاتے ہیں چام کو چلے جاتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ جو خرچہ گھر سے لے گیاتے ہیں وہی کر کے چلے جاتے ہیں حالات بہو خراب ہیں اس کا میں ذمہ دار کسی کو نہیں ہوں گا کیوں کیوں یہ جو لوگ آتے ہیں نا یہ صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہوتے یہ اپنے لیے آتے ہیں کوئی بھی ماری طرف سے آجے ہمیں ٹینشن نہیں ہے اس کی لیکن کیا ہے حالات ملک یہی رہیں گے جو بھی آئے گا وہ نہر والی مسال ہے کہ نہر میں جب پانی آتا ہے تو پہلے وہ خود چوس تھی ہے پھر آگے دیتی ہے اسی طرح ہمارے سیاستان کرتے ہیں وہ بھی یہی سلسلہ ہے کہ وہ آتے ہیں اپنی دیارییں بناتے ہیں اور پانچ سال پورے کرتے ہیں گاہ چلے جاتے ہیں پھر نیا آجاتے ہیں وہ نیا تری کے سے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں ابھی اس وقت سیاست میں کیا ہو رہا ہے ان کی آپ سے لڑائی میں کیا چل رہا ہے پی ٹی آئے کا آپ نے حال دیکھا ہے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں پی ٹی آئے جس چیز کے بنیاد جھوٹ پہ ہوتی ہے بعد میں وہ اسی طرح بکھر جاتی ہے اس طرح بکھر جاتے ہیں آپ نے پی ٹی آئے کی خان صاحب کی سکتائی سال کی جو سٹرگل ہے وہ جوٹ تھی وہ سٹرگل نہیں تھی نا سٹرگل ہوتی تو بندے خود آتے جہازوں میں بٹھا بٹھا کے نہ لے کے آتے ان کو دوسری پارٹیوں سے اٹھا کے نہ لاتے یا وہ والی بات کر رہے ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جہاز پہ بیٹھ کے آئے تھی اور پیدل نکل رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں سب مسلمانوں کو دھوک ہے اس کا ہر پاکستانی کو اس کا دھوک ہے تو بات یہ ہے کہ سیاست میں جو ہے نا گند پڑ گیا ہے گند پڑ گیا ہے تشدد ڈال دیا تشدد ڈال دیا اس میں یہی ہو رہا ہے کہ یہ آمریت کا دور جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہے اس سے بہتر لگ رہا ہے یہ جمہوری جماعتوں سے جمہوری جماعتوں کا کوئی جمہوری نہیں ہے یہ سب لوگ جو ہے نا یہ اپنی کمائیاں کرنے آتی ہیں اچھا آپ نے بڑے کھل کر کہا ہے جی پی ٹی آئی جو جھوٹ کے بنیاد پر آپ نے کہا ہے آئی تھی اور اب وہ بکھر رہی ہے مستقبل کیا ہوگا ہے مستقبل یہ اللہ حافظ ہے پاکستان کا یہ بنایا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں یہ توفہ ملا ہے یہ ہمیں مل گیا ہے یہ موجود ہے قدر نہیں کی ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی اس کو جو بھی آیا وہ کھانے والا آیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خانے چینی آٹھ ہانے مہنگی کی تھی اس کو لوگوں نے کہہ کے اتار دیا تھا تو اسی طرح بٹوں نے اگر کوئی کوشش کی تو اس کو وہ ایٹم بام کا سسٹم جو نا اس نے شروع کیا تھا اس کو مروہ دیا زیاو لاکایا اس کو بھی امریکہ نے مروہ دیا تو یہ اوپر بیٹھے گو بیگ بوس ہیں جو وہ یہی کا چلا رہے ہیں ملک کو بہت شکریہ سر آپ کا تینکیو سنو ایک آپ آئیں ہمارے پاس انہوں نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا ضرور بات کریں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب خواتین جو ہیں وہ اپنا اپینین رکھتے ہیں اسلام علیکم نظر آرہا ہے ملک کی سیاست پر کیا کومنٹ کرنا چاہیں گی اس وقت کی جو سیاست ہے نا وہ تو بالکل فلوب ہو چکی ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی تفسرہ کرنا ایک فضول کام ہے کون کس کی سیاست کی بات کر رہی ہیں آپ نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی تینوں ہی اس وقت جو ہے نا بالکل آپ دیکھیں کہ غریب غریب سے تار ہوتا جا رہا ہے امیر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے جو غریب لوگ ہیں ان کو نہ پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی نون لیگ سے اور نہ ہی پیپل پارٹی سے کیونکہ دیکھیں آپ ابھی یولیٹی سٹور پہ جائے وہاں پہ آٹا نہیں ہے گھی نہیں ہے چینی نہیں ہے لوگ اس ہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپن ہر جگہ جو ہے نا وہ اپنی ہی راج دہائی ہے اور ان کی کوئی بھی سہولت کسی بھی گریب بندے کے کام نہیں آرہی اور اس وقت جو بھی ملکی حالات ہیں ان کا جو نقصان ہے نا وہ صرف غریب عوام کا ہو رہا ہے اچھا ایک ایک جماعت میں نا یہ بیانیا لیا تھا کہ ہم تبدیلی کرائیں گے ہم ملک میں بہتری لائیں گے اس وقت وہ تبدیلی اس کی اپنی جماعت میں ہی ہو رہی ہے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں پی ٹی آئی کا اس وقت جو سنیریو ہے اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں پی ٹی آئی جو تھی نا وہ ایک بڑی فیمس وہ بن گئی تھی بڑی پارٹی بن رہی تھی لیکن ان کی اپنی غلط پولیسی کی وجہ سے نا وہ وائنڈ اپ ہوتی جا رہی ہے آپ کو لگ رہے پی ٹی آئی وائنڈ اپ ہوتی ہے ہاں جی بلکل اور یہ اس وجہ سے کہ دیکھیں کیا ان کی کیا چیز نظر آئی ہے کچھ بھی چار سال وہ حکومت میں رہے ہیں بدترین دور ان کا گزر ہے میں تو نہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہ نونلو کی طرف سے نہ میں کیونکہ ہم خود کماتے ہیں خود محنت کرتے ہیں خود گھر کو چلاتے ہیں صبح کو کھاتے ہیں تو رات کی فکر رات کو کھاتے ہیں تو صبح کی فکر لیکن پی ٹی آئی کا دور اچھا نہیں تھا نہیں بلکل بھی اچھا نہیں تھا اور اس وقت جو لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ جو تشدد کی سیاست پی ٹی آئی نے کی جو بیوکوفیاں کی جو اس طرح کی حرکتیں کی آپ کے خیال میں کیا یہی ان کی دیکھیں میری پاس انہوں نے جو کچھ بھی کیا انہوں نے اپنے لیے کیا عوام کے لیے کیا ہوتا یا عوام کی کوئی جنگ لڑی ہوتی تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی وہ تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہے اس میں عوام کا کوئی اپنے لیے کر رہے ہیں اچھا اب آپ نے نا بڑے مسائل بھی پیچ میں منشن کی ہے عوام کے جی جی بلکل 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 یہ آپ کا کیمرہ دیکھیں حقوق مران آپ کو دیکھ رہے ہیں سوچیں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ان سے یہی کہوں گی کہ پلیز آپ کی مہربانی آپ کی جو اپنی جنگ ہے آپ لڑیں لے کیا اس کے اندر غریب عوام کو جو ہے نا آپ کوئی وہ ریلیف دے سکتے ہیں تو دے نہیں تو آپ پلیز ہماری جان چھوڑے اور جو آپ لوگوں نے ایک وعدہ کیا ہے اچھا پاکستان بنائیں گے اس کو اچھا تو نہ بنائیں برحال اس پر رہم کریں اس پر رہم کریں پاکستان رہنے لیے ہاں جی پاکستان بہت شکریہ آپ آپ کریں سلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا عبداللہ عبداللہ بھائی خان صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی سیاست کے لیے ستائیس سال کوشش کیا ہے جدوجہد کیا ہے اب ایسا لگ رہے ہیں سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں کاؤنڈاون چل رہا ہے کون کون آرہا ہے اناؤنس کر رہا ہے پریس کانفرنسز ہو رہی ہے سیار کتنی میری عمر ہے اس سے یادہ نا تجربہ خان صاحب کا ستائیس سال بتایا ہے نا تو جہاں تک ملک کے حالات ہیں میرا خیالہ خان صاحب کو فرق نہیں پڑے گا ان کو فرق نہیں پڑتا بڑے امپورٹن لوگ فیاضل حسن چوہان جیسے جو ترجمان رہے ہیں سبائی وزیر رہے ہیں شیری مزاری وففا کی وزیر رہے ہیں بڑا بولڈ بیانیاں رکھتی تھی چھوڑ کر چلی گئی اور بھی نام بہت میجر سامنے آ رہے ہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ویٹ کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے کیا ہوگا اس سے آپ کو کیا لگتا ہے وقت کے ساتھ چیزیں کلیر ہوں گی ساری کلیر ہوں گی بہتر ہوں گی بہتر بھی ہوں گی بہتری کا نہیں کہا جا سکتا لیکن کلیر ہوں گی باقی پارٹیز کے لوگوں کو بھی جیلے ہوئی ہیں پکڑ دھکڑ ہوئی ہے سو سو تین تین سو چار چار سو دن کاؤنڈ ڈاؤن سب کا چلا ہے اس طرف سے تو کبھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ ہم پارٹی چھوڑنے ہیں سیاست چھوڑنے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے آپ کو بھی بتائی ہے کیوں ہو آپ بتائیں کیوں ہو رہا ہے اپنی ویکنس ہے نا یہ پارٹی کی ویکنس اور کے غلطی تھی پی ٹی آئی کی ہو سکتا ہو جو تشدد کی سیاست ہے یہ ہونی چاہیے نہیں ہونا چاہیے جلاو گھراؤ ہونا چاہیے اپنے ملک کو نقصان پہنچانا چاہیے خان صاحب کی فین لگ رہے ہو مجھے آپ آپ کو لگتا ہے خان صاحب آپ نے کہا جتنی میری عمر ہے ان کا تجربہ ہے اس کا مطلب ان کا تجربہ جاتا ہے ابھی تو ہمارے میں نے تو ابھی سمجھنا بسی کے لیے ماری ایج ایسی ہے میں سیدھی جو بات ہے آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا کہ جتنی بھی یوت ہے پتا ککھنی ہے کسی کو ایسا ہی ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں فولو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آئین کے درو ہمیں نہیں پتا آئین کے ایسا ہی ہے کوئی نہیں پڑتا صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا یوت کوئی چیز کا ککھنی آئیڈیا کہ ہمارا ملکہ آئین کے آئین ہے آپ نے اپنے لیڈروں کے بیچھے لگے میں آپ نے اپنے سیاسی جماعتوں کے بیچھے لگے میں ہمیں دو بتا ہے جو نول لی گیا وہ چارہ اپنے ہمارے شریف اچھا ہے جو پیٹی ہے جو کہتا خان اچھا ہے یہاں بھی اس علاقے میں بی 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 والا کوئی سپورٹر ہے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے اپنے رائٹس کے لئے بجائے اس کے اپنے ڈیوٹیز بھی تو دیکھنی چاہیے اپنا فرز بھی تو دیکھنا چاہیے جب رائٹس دیکھیں گے ڈیوٹیز خود ہی سامنے آئیں گے ہمیں اپنے لیے بات اٹھائیں گے چاہیے کہ ہم کسی پارٹی کے لئے اٹھائیں میرے لیے جات سال یہی ہے آپ کے لئے کوئی پارٹی میٹر نہیں کرتی پاکستان میٹر کرتا ہے وہی نا جب میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تب ہی ملک ٹھیک ہوگا تو ہمیں اپنے رائٹس کے لئے ڈیوٹیز کو دیکھنا چاہیے یہ ایک بندے کو باقی آگے پارٹیز بات کی بات بہت اچھی بات کیا آپ نے اسی پارٹی کو فالو کرنے کی بجائے اپنے ملک کو سامنے رکھیں اپنے کردار کو سامنے رکھیں اپنے ویجن کو سامنے رکھیں آپ کا اپنا ویجن کیا ہے کہ آپ ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں آپ ملک کو ایک بہتر جگہ دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کر کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ملک کی بہتری کے لئے تو اس سے خصورت بات ہوئی ملک کی بہتر ہے کیا ہے بلکل انہوں نے کیا ہے تو ان کو سزا ملے گی نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا نہیں یہ تشدد نہیں ہونا چاہیے یہ جو انہوں نےあります وہ تو غلط کیا نا انہوں نے آرمی پر حمل آمیلہ کیا یا بے پبلک مقام کو گلایا گرائیا یہ بات غلط ہے خانصہ کہتے ہیں میں تو پکڑا ہوا تھا میں نے کسی کو جہا کرنے کی پارٹی تو تھی نا سربراہ تو وہی تھے نا سربراہ تو مران خان تھا نا ہم تو نہیں تھے انہوں نے ان کو حکم دیا ہوا نا ذمہ داری ان کے سر جاتی ہے بلکل جاتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو بہت زور یاد ہے جب الیکشنز ہوا کرتے تھے یا سیاست ہوا کرتی تھی میٹنگز ہوا کرتی تھی کارنر میٹنگز تھوڑا سا ایک فیسٹیویٹی ہوا کرتی تھی لیکن اب تو ایسا لگتا ہے آپ کسی سے سیاست پر بات کر لو وہ آپ کی گلے پڑے گا دیکھو جی وہ بات یہ تھی کہ اس وقت آتے تھے کہ یار ووٹ آمی دینا بھئی آمی دینا ہم آپ کے مطلب امید بارہا مولد آرہا یا جو بھی ہے لیکن اب تو بات ہی نہیں آپ تو ڈنڈے کے زور پر ووٹ لے رہے ہیں یہ یہ بات تو غلط ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے انکل بیٹا بات وہ یہ ہے ان کی اور ہماری کہ جو بندہ اپنے ملک اور اپنے فوج کے خلاف ہوگا وہ کیسے باہر جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے سب چور ہیں سب ڈاکو ہیں سیاست دان کرپشن کرتے ہیں اس ملک یہ ملک اس قابل نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی فوج جس نے ملک کو چوہتر سال سے زمال رکھا ہے اپنے چینے سے لگا رکھا ہے اس فوج کے خلاف عوام کو اٹھایا جائے بغاوت پر اٹھایا جائے یہ اچھی بات ہے اچھا آپ کو لگتا ہے یہ بغاوت یہ بغاوت ہے عوام کو بغاوت کی طرف آپ کو وہ وقت یاد ہوگا اس سے پچھلا جب یہ اپوزیشن میں تھے اور نواشی صاحب حکومت میں تھے اس وقت کیا تھے الفاظ بل پار دو بل ادا نہیں کرنے ایسے کر دو جلا دو گرا دو ایسے کر دو یہ کیا تھا میرے بیٹے یہ وہی اسی کا ریاکشن ہے دوبارہ ہی پلے ہو رہا ہے اب دوسری انداز سے ہو رہا ہے انداز بدل گیا بس پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اور پاک فوج سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ہمیں پاکستان سے عزیز ہے بلکل صحیح پاک فوج زندہ باد ہے تو ہم سکون سے ہیں پاک فوج ہے پاکستان ہے تو ہم زندہ ہیں ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری پاک فوج زندہ باد ہے ہمارا وطن زندہ باد ہے اس وقت جو پاکستان طریقین انساب کے ساتھ ہو رہا ہے اپنی لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور پھر جو سلسلہ چل رہا ہے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ سے یہ مقافات عمل ہے اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو طریقہ انساب کے ساتھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کہ امران ہاں ایک زدی آدمی ہے اور اس معاشرے میں وہ پروان چڑھا ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ یہودی ہیں عیسائی ہیں یہ مسلمان کا بیٹا ہو کے مسلمانیت پر کام نہیں کر رہا ہے اس کو ماف کرنا نہیں آیا کسی کو ماف کرنا چاہیے ہمارا دین ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے کو ماف کرو اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو ماف کر بلکو ٹھیک اس نے کسی کو ماف نہیں کیا اس نے ظلم کیا وہ ظلم کرتا ہے اس نے کرنا بھی ہے اگر آج امران خان دوبارہ آ گیا ان پنجابیوں کو ان اگر وہ ایک ایک کر کے سار دے گا اور بتائے گا ٹھیک ہے لیکن اس وقت تو پی ٹی آئے خود تضب دوب کا شکار ہے یہ اللہ کی طرف سے 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 مقافات حملہ وہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس نے فوج کے ساتھ کی ہے زیادتی کی ملت کی ہے جہاں سے ایتنا وہیں چلے کے جنہوں نے ان کو بنایا تھا فوج نے اب اسے خلاف ہو رہا تھا یہ اتنا نکمہ آدمی ثابت وایا اس کے ساتھ نہیں وہاں آگی تھی اس کو سنبھالنے نہیں وہاں کو مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ miss点 وستان وچان ڈ سمجھ فوت حساب طرف سے اپنے آپ کو پیش مکبولیت میں مغرور مارد طرف مقبول ہے۔ اور اب یہ دانیا건 ہے Cory اکرنیا شہد کرارہ جو کی ان serio اور کتانی منگوار کی مہاروں اور��면 گوٹھالئی دو دو سو دن نا حیل کر آیا گیا جو دنیا خرکے رہے گلد نا حیل کر آیا وہ نون نہیں چھوڑ کر گئے یہ چھوڑ گئے جس نے پارٹی بنی تھی کاف لیگ بنی تھی جس طرح بنی تھی ویسے ہی ٹوٹ رہی ہے ویسے ہی ٹوٹ رہی ہے وہ کسی نے کل سوشل میڈیا پر مزاق کے طور پر لکھا ہوا تھا آنے والے دنوں میں نا پی ٹی آئی سے کاف لیگ ہماری محام پہچانتی ہے کہ ہمارا ملک فوج چلاتی ہے فوج بناتی ہے فوج نے پچایا ہوئے یہ جو بندے آئے پی ٹی میں یہ پیبل پارٹی سائے تھے سامنے گیم کھلی تھی کہ یہ نون لکہ بورٹ ہو رہے گی اس نے تورہ بورٹ پیبل پارٹی گیا اب یہ لوگ وہیں دوبارہ جائیں گے آپ کو لگتا ہے باقی پارٹیز لے لیں گی ان کو ان کو سب لوٹریوں کی دورے لوٹری ہوتے ساتھ جگہ ہیں یہ مران کا کیا کہتا ہے لوٹرین لوگا لوٹری نیوں گا چھوکہ جاند تو انہی کی پارٹی میں آگا چھوکہ چاٹرہ اس نے میں تو سہی بات کروں میکسی کے عقم نہیں ہوں کہتا ہے لوٹری لوں گا لوٹری لوں گا سارے لوٹ کون سال udaری اس میں مستقیل کیا پی ٹی آئے کا پی ٹی آئی کا مسکر جب تا یہ قوم ہو چکے گمرا میں آپ کو بتا ہوں یہ قاوام ہوں detta آپ کو صحیح مان کر رہے ہیں یہ قوم ہو چکے گنا سواب ملے گا ماں کو مارا سواب ملے گا یہ لوگ مارنے کو ترونے گا کتنے افسوس کی بات ہے یہ تو آپ شعور دینے کے بجائے آپ جہالت مارنے کو جل پڑیں گے ابھی میں ایک چچو سے پوچھ رہی تھی میں نے کہا ایک سیاست کا وہ دوار ہوتا تھا کہ الیکشنز ہوتے تھا نا ایک فیسٹی ویٹی ہوتی تھی اب تو آپ کسی پر سیاسی بحث کر لو کوئی آپ کے مخالف ہوگا اس سے تقسیم کرتی ہے سب جگہ جات تقسیم کرتی ہے اور بھائی بھائی تکسیم کرتی ہے بہن بھائی تکسیم کرتی ہے سافی تکسیم کرتی ہے اس نے جو راکر مران خان کی طرف جو ہے نا وہ اپنے باپ کو بیچھا نہیں کہہ گا کہ میرا باپ اگر اس کے نون لیگ میں آتا ہو آپ کو پیٹی آئے واقعی میں تشدد پر موٹ کیا انہوں نے بلکل کیا یہ سارا کام انہوں نے کیا ہاں انہوں نے نگران گورنمنٹ نے بھی مزل ہی ہیں انہوں نے کرنے تو اس کو بدرام ہو رہے ہیں انہوں نے نہیں رکے اس کو جانبھ کے یہ رکنا چاہیے تھا انہوں نے رکنا چاہیے تھا انہوں نے رکنا چاہیے تھا انہوں نے کو اچھی طرح اور یہ ساری مر پدرام رہے ہیں کہ یہ جو نو مہی کا واقعہ ہوگی نا یہ جتنا ماری مران خان چھوک کے چارلے نہیں سیو سیاست نہیں تھی وہ اشترکتی تھی اور اس پر کوئی دورائے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں اتنا بوٹ اس کا ہو گیا تھا کہ جس کو مردی کھڑا کرتے تھا برو فیجنل کو بھی کھڑا کرتے وہ جیت جائے گا سنبھال نہیں سکے اب آپ آپ فرق ہے وہ فیم وہ عمام کی طاقت سنبھال نہیں سکے وہ دماغ کیا پانٹل ہو گیا منٹل الٹا خود اپنے ہی پاؤں پر کل ہاری مار رہی یہ انکل یہ کہہ رہے تھے آج ان ایک چھوٹی سے بریک کی طرف چلتے دوبارہ حاضر ہوں گے لیکن ایک بات مجھے لوگوں سے بات کرنے کے بعد بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات اور اس کے اوپر کوئی دورائے نہیں ہوسکتی ایک چھوٹی سے بریک دوبارہ حاضر ہوں گے موسیقی سلام علیکم سر اس وقت پی ٹی آئی کی ساتھ کیا رہے ہیں سر میں ہم یہ بات پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ یا یہ بیات میٹری نہیں کرتی اصل میں ہم ایک ایسی حالتے جنگ میں ہیں کہ جس میں ہمیں جو ہے نا پنی فوج کو سب سے پلے دفینڈ کرنا پڑے گا اگر ہم اپنی فوج کو دفینڈ نہیں کرتے تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری فوج ہے نا اس کے اندر کچھ لوگ ایسے اناثر ہیں جنہوں نے اس مولک کے لیے اچھا نہیں بھی کیا جنہوں نے اپنے عوام کو اپنے اداروں کے خلاف کھڑا کر دینا صحیح ہے کوئی پتہ ہے عوام کو اداروں کے خلاف نہیں کھڑا کر سکتا یہ آپ کی اور میری مس کنسیپشن ہے اداروں کے خلاف جو ہے نا اس ٹائم ہم کسی بھی چیز کے خلاف ہوتی ہے جب اس کے اندر اکاؤنٹی بیلٹی کا نظام تھوڑا پاور میں نہیں رہتا اکاؤنٹی بیلٹی تو پھر سب کے لیے ہے نا نہیں نہیں میں آپ کے باہر میں ہماری فوج ہے میرے فیس کے اندر سے کوئی بات نکلوائیں نہیں نہیں میں نکلوائیں نہیں میں سوال پوچھ رہا آپ نے کہا کہ کوئی بھی اپنے اداروں کے خلاف عوام کو کھڑا نہیں کرتا نہیں کر سکتا ہی نہیں کر سکتا ہی نہیں نوہ مائی کو جو ہوا انتہائی غلط رکت تھی کبھی بھی ہمیں اپنے فوجی داروں کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہئے بلکل یہ غلط کام ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اور جہاں تک ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے جہاں بھی دیکھا ہے تمام نون لیگو پی ٹی ایو سب نے اس کی مضامت کی ہم بھی اس کی مضامت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا احتجاج کسی بھی قوم کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ اپنی فوج کے خلاف جائے اپنے ملک کے خلاف جائے یہ فوج نہیں ہے یہ فوج نہیں ہے یہ مارا پاکستان ہے ہم یہ ہم سب جو پاکستان ہے اور پاکستان اور جو دوسری طرف آپ دوسری اپنی اکاؤنٹی بیلیٹی کا ذکر کیا نا کہ ہر چکا ہونی چاہیے ہر چکا ہونی چاہیے ہر چکا ہونی چاہیے تو ہاں صاحب کبھی ہونا چاہیے ڈالتے ہیں فیصلہ کریں گی لیکن اگر ایسی بندے کے ساتھ کو ریال کیس ہو نا تو دو کیس ہی کافی ہوتی ہیں ایک سو کاؤنٹ کیس نہیں ڈالنے پڑتے ایک سو کاؤنٹ کیس ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی کیس میں اتنی پاور نہیں ہے کہ ان کو یوں نا ریزسٹکٹ کیا جاسے ہو سکتا اتنی قانون شکنیاں ہوئی ہو وہ چاہے زمان پارک میں ریزسٹنس میں ہو وہ پچیس میں میں ہو آپ میرے موہن سے باتیں niqمی نہیں carbohydrate اب باتkiye بتا رہی ایک واپ اس بات سنے اپنی بات کی بات رہا رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج کے ساتھ ہی جانا چاہیے لیکن باز یہ کر رہا ہوں کہ اگر کہنا کہ امران ہاں یہ کیس ہوتا ہے امران جانے ادالت جانے عوام سے پوچھنے نہیں چاہیے 不ے دارے اب فیصلہ کر رہی ہیں اس کی ضرورت میں پوچھ رہی جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں جو جو مین فیسز تھے جو ترجمان تھے پاکٹی کے مختلف عوضوں پر رہے ہیں وہیسے ہی جو ہے نا وہ تو ہوا کے اندر پھرنے والے پرندے ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں جس طرح ایسے ویسے ہی جا رہے ہیں امران ہاں تو شبیس سال پہلے بھی کلہ تھا بھی کلہ اس کو فرمی پڑتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا پی ٹی آئی کا فیوچر سکیور ہے بیس مارج ماتے آئیں ایون کے آج سے کئی سال پہلے جو ایک تحریک چلی تھی جس میں ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تھی تو وہ بھی ہتم ہو گئی لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان چال رہا اور چالتا رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک موجز ہے پاکستان کا دنیا کی وجود میں آنا اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے گا آمین پاکستان زندہ بات بہت شکریہ بھائی آپ کا سلام علیکم بھائی بھائی اس وقت جو پاکستان طریقہ انسان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سوڑ کر جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں جو انسان زندگی سے ادھر کس لیے بیچا گیا ہے جینے کے لیے بیچا گیا ہے نا اس کو جب سانس ہی بند کر دیا جائے گا تو پھر کیا کرے گا سانس کیسے بند باقی پارٹیز کے لوگ بھی تو جیلوں میں گئے ہیں بکتہ بھی ہے انہوں نے وہ چاہے سیاسی گرفتاریاں ہو یا مقدموں کے سلسلے میں وہ اس ٹیم یعنی کہ جو ان سے وہ بک جاتے ہو یا نہیں بک رہے ہو جو بھی معاملات ہیں آپ کو لگ رہا ہے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بک رہے ہیں میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کسی پر تعمت تو لگائیں نہیں نہ سکتے ہم کہ ہم کسی پر تعمت لگا دیں یا کسی کو کہہ دیں کہ یہ بک رہا ہے یا جیسے بھی جا رہا ہے بہر حال جیسے جا رہے ہیں وہ تو اپن نہیں ہے ہر چیز ہے اب تو میڈیا کا دوبر ہے جنہیں کہ جس طرح کچھ سامنے آ جاتا ہے ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں ملکی حالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ دیکھ لیں کہ کاروباری لوگ جس سے بھی پوچھ لیں آپ وہ کہہ رہا ہے جی کہ ملکی حالات بہت برے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر چرہ کا جو بھی معاملات ہیں وہ پہلے سے بہتر ہیں اچھا آپ کو لگ رہا ہے پہلے سے بہتر ہیں بہتر ہیں کیوں میرے دادا پو کے پاس پہلے گوڑا تھا پھر میرے والد کے پاس آئی بائک آئی میرے پاس پھر گاڑی آئی تو ملکی حالات بہتر ہی ہے نا باقی جو ان سے ہے نا یہ سیاسی حالات یہ ماشاءاللہ وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے بہت شکریہ جو کھانا پینا وہ مشکل ہوا پڑا ہے قسم سے صحیح کہہ رہی ہیں مہنگائی بہت ہو گئی تو میں کہہ رہی ہوں یہ کہہ رہے ہے جی میرے پاس یہ ہے میں بھی اگری نہیں کرتی وہ میرے پاس پوائنٹر کیا تھا کھانا پینے وہ تو کسی کے باس میں نہیں وہ تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے بندہ مشکل سے کھانا پینے آپ دیکھیں تین ہزار روپے کا گھی آتا ہے صرف ڈبا تو وہ کیا کرے بندہ دو تین جس کے پانچے بچے ہوں گے وہ کیا کریں گے آٹا دیکھ لیں پانچ دس کلو کا تھیلہ پانچ ہزار روپے کا گندم ہو گئی ہے تو وہ کہاں سے کھائیں گے گریب لوگ آپ کو کیا لگتا ہے کون ذمہ دار ہے حکومت تو اپنے حکومت ہے اور کون ہے اور کیا کرتے ہیں بلکل خیال کرنا چاہیے آم آدمی کا وہ تو اپنا بنا رہا ہے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے آنٹی سب ہی اپنا نہیں بنا رہے ہر کوئی اپنی اپنی سیاست کر رہا ہے عوام کی بات کر کون رہا ہے آپ دیکھیں اب دنیا کو پکڑ رہے ہیں یہ تو جو چوری کرتا ہے لوگوں کی گاڑییں چھین کے لے جاتے ہیں گولییں مار جاتے ہیں ان کو تو وہ کوئی آج کل کو ان کو پکڑ ہے سب لوگ وہ اب وہ بچوں کو پکڑ ہے جس کا دل کرتا گھر میں آ کے پولس آتی ہے دیواریں پلانکیں ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے کوئی یہ ذمہ کیا چیز ہے یہ حکومت کا ہی کام ہے نا لیکن آپ دیکھیں جو کیا گیا احتجاج کے نام پر کیا آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک تھا یہ جو توڑ پھوڑ کی گئی موبائل جیو فرنزک کے ذریعے فیشل ریکنگیشن کے ذریعے نادرہ کے ذریعے جن جن کو پکڑا جا رہا ہے اس کے ثبوت بھی دے رہے ہیں وہ لوگ کہ یہ وہاں پر موجود تھے تو جو اس سیاست اور اسے تشدد کا جو ایک ہی پارٹی ہے یہ ساری پارٹیوں کا کام یہ کسی ایک نے نہیں کیا ہے یہ سب کا کام ماضی میں کبھی آپ نے دیکھا ہے فوج کے خلاف اتنا عوام کو لا کھڑا کرنا ان کی تنصیبات کو توڑنا وہ بھی سارے ملے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں ہے ہے تو غلط نہ سب ملے ہوئے ہیں ہے تو غلط نہ غلط ہی ہے ملک کا کون سوچ ہے ملک کا کوئی بھی نہیں سوچتا ان کو پتا ہی نہیں ہے صبح کھانا پینا ہے کسی نے کچھ ہے بچے کی پڑائییں خراب ہو رہی ہیں سکول ختم کر رہے ہیں کوئی ان کا پڑائی کا کوئی نہیں ذمہ دار ہے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے حالات کیسے بہتر ہوگی کون کس کی حکومت آجائے تو حالات بہتر ہو جائے حکومت کوئی اللہ میں اچھا ہی کرے تو کہتے ہیں کوئی اللہ میں اچھا نیک پلتا ہے ابھی جو ہیں ان میں سے آپ کوئی نہیں لگ رہا کوئی اچھا ہی کوئی نہیں چلو بھئی بران کا کہا تھا چلو آ جائے گا تو انہوں نے اس کے اوپر اور ہی غلط کام کر دیا کیا جو جو کیسیز ہیں جو جو کیسیز ہیں وہ تو بھگتنے پڑھیں گے نا سب وہ گھتے سارے ہی صحیح ہوتے ہیں ہم ضروری بہت غلطی تو ہو جاتی ہے ہاں جگلتیاں تو سکھ جانے دینا چاہیے تو بندے سے ہوتی ہیں ہم تو یہ تو نہیں ہے پی وہ ٹھیک ہے آنٹی بڑے دبے دبے الفاظ میں عمران خان صاحب کی تعریف کر رہی تھی بتانی شاید تھوڑا سا ڈر رہی تھی یا کیا سچویشن ہے آج میں نے ویسے یہ دیکھا ہے بہت لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں بات کرنی سیاست سے ہم نے ہمارا تعلق نہیں ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جب ہم یہاں شو کرنے آتے تھے تو ڈھیروں کومنٹس اور اپینین دیا کرتے تھے تو مجھے تھوڑا سا یہ احتیاط ضرور نظر آئی عوام میں بھی اور سیاسی بات کے اوپر بھی یا لوگوں کو یہ ریالائز بھی ہوا کہ نو مائے کے واقعات میں جو ہوا وہ انتہائی غلط تھا وہ ملک دشمن تھا اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے وجہ سے لوگ نہ اس پر بات کر رہے ہیں اور تھوڑی سی احتیاط کر رہے ہیں آنٹی بھی تھوڑا امران حن کو سپورٹ کر رہی تھی لیکن ساتھی انہوں نے کہا کہ غلطیاں ان کی بھی ہیں خرابیاں ان میں بھی ہیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں لیکن ایک چیز پر ابھی بھی عوام کمائنڈ نظر آئی اور ایک ہی اپینین رکھتی بھی نظر آئی اور وہ ہے مہگائی حالات خدا رہا جتنے بھی لوگ حکمران ہیں جو ذمہ دار ہیں اس تمام عوام کے باعث کروڑ آبادی کے پاکستان کے وہ اس چیز کو ضرور خاطر میں رکھیں کہ اپنی سیاست چمکاتے رہیں اور کرتے رہیں لیکن ویسے ہی عوام کی حالات کی بہتری کے لیے بھی اقترمات کریں گے تو پھر ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف سے آئے گا ورنہ آپ اپنی سیاست کرتے رہیں گے عوام اپنے رونے روتے رہیں گے اور پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ رہے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت بیچھو اللہ حافظ